موسیقی 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 بلاغر بائی تیم بیلت تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈیمو دکھانے کے لیے میں یہاں پر کلک کروں گا لائیو پری بیو تو ابھی یہ اس کی لائیو آپ ڈیمو دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اس طرح آپ کی جو ہے اپنی یور ان شارنر ویب سائٹ بلاغر میں بنیں گی یہاں پر آپ کا ٹائٹل آ جائے گا ویب سائٹ کا اور یہاں پر بھی آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں تو آپ کو میں انشاءاللہ آج کی سیڈ میں فل کسٹمائزیشن کا طریقہ بتاؤں گا تو ایک ایڈ آپ کا یہاں پر آ جائے گا دوسرا یہاں پر اور تیسرا یہاں پر اور آپ یہاں پر اپنی لنک کو شارٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے سیمپلی ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس آلیڈی ڈاؤنلوڈڈڈ ہے تو میں بلاغر اوپن کرتا ہوں اور آپ کو میں جو ہے یورل شارٹنر ویب سائٹ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں تو ابھی یہ بلاغر اوپن ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہم جو ہے فائل کو ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں سیف لنک بوسٹ ریپ وریان ٹو ہے بائی تھیم ویلت تو اسے ہم ایکسٹریکٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ایکسٹریکٹ ہو چکی ہے اور اس طرح آپ کے پاس فائل آ جائے گی کوئی میں نے اس بار پاس ویڈ نہیں لگایا تو کنٹرول اے سے ہمے اسے اسیلیکٹ کریں گے اور کنٹرول سے سیcemے کاپی کریں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنا ایک اوپن کریں گے یہاں سے نیو بلاغر پروفائل جسٹ بیٹ nou اور یہاں پر ہم ایک نیا بلاغ کرن گے تو یہاں پر ہم کلک کریں گے نیو بلاغ اس کے بعد ہم یہاں پر اڈریس چوز کریں گے تو اڈریس ہم چوز کریں گے کامران شیئرز تو اس کے بعد دوبارہ ہم لگائیں گے کامران شیئرز یہ آپ کا اصل میں ہوگا ٹائٹل اور نیچے آپ کی یہ ڈومین ہوگی جو آپ کو لائف ٹائم کے لیے فری ملے گی کریئٹ بلاگ پر کلک کریں گے تو ابھی ہمارا جو ہے بلاگ کریئٹ ہو جائے گا جسٹ ویٹ تو ہم اسے ویو بلاگ پر کلک کرتے ہیں اور اس کی ڈیمو دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمارا بلاگ کریئٹ ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمپل سا ہے تو اب ہم اس میں سکریپٹ ایڈ کریں گے تو سمپلی آپ نے جانا ہے تھیم میں اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ایڈٹ ایچ ٹی ایمل اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ہائیڈ وارننگ اور آپ نے یہاں پر تمام ایڈ کو یعنی کہ کوڈ کو کرنا ہے کنٹرول اے سے سیلیکٹ اور کنٹرول بی سے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے سیف تھیم تو ابھی یہ تھیم جو ہے سیف ہو جائے گا اس کے بعد ہم چینجز دیکھتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہمیں اسے ریفرش کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سیم اسی طرح کہ ہماری جو ہے ویب سائٹ بلاغر یو آرل شارٹنر ویب سائٹ تریار ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس کے تھوڑا سی راور سائٹنگ ہمیں کرنے پڑے گی تو فرسٹ آف آل ہمیں جو ہے جانا پڑے گا پوسٹ اس میں تو ہمیں ایک پوسٹ لکھنی پڑے گی تاکہ ہمارا جو ہے یو آرل شارٹنر ریڈی ہو جائے تو اس میں ہم کوئی بھی لکھ دیتے ہیں جسٹ ڈیمو اور ٹائٹل میں بھی ہم جسٹ ڈیمو لگا دے گے ڈیمو اور اس کے بعد ہم پبلش کر دیں گے تو آپ اس میں اور بھی زیادہ نبی پوسٹ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ایڈ لگا سکیں اس کے بعد ہم دوبارہ ہم اسے ویو بلاگ پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم کوئی بھی لنک شارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں پیسٹ کر دیں گے لنک کو اس کے بعد جنریٹ اور کاپی کر لیں گے اور اسے ہم نیکس ٹیب میں اوپن کر لیں گے اس ٹیب کو ہم کلوز کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح آپ کی لنک شارٹنر ویب سائٹ بن جائے گی یو بلاگر میں ایک ایڈ بیگ بینر سائز ایک یہاں پر دوسرا یہاں پر تیسرا یہاں پر چوتھا یہاں پر پانچوہ اور چھٹا ایک ایڈ یہاں پر آ جائے گا اور آپ نیچے بھی ایڈ لگا سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک کسٹمائزیشن کا طریقہ بتاتا ہوں تو کسٹمائزیشن کے لیے آپ نے جانا ہے لے آؤٹ میں سوری تھی میں آپ نے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے کسٹمائز اس سے پہلے ہم ایک بار دوبارہ بلاگ کو اوپن کر لیتے ہیں جس چیز کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر اپنا ویب سائٹ کا نیم لگائیں گے یوار سائٹ نیم ہیئر تو ہم اسے کاپی کر لیں گے اور یہاں پر ایڈٹ ایش ٹی ایمل پر کلک کریں گے تو دوبارہ ہائیڈ وارننگ اور اس بار ہم نے کنٹرول ایف پریس کرنا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جو ہم نے یہاں سے کاپی کیا تھا تو اس کے بعد ہم جو ہے انٹر کریں گے تو یہ دیکھیں سوری دوبارہ ہم اسے انٹر کرتے ہیں یہ دیکھیں یوار سائٹ نیم ہیئر تو اسے ہمارا سائٹ نیم جو بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو میں لکھوں گا کامران شیئرز اور اسے ہم سیو تھیم پر کلک کر دیں گے تو دوبارہ ہم اسے جو ہے ریفریش کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ نیم چینج ہو جائے گی دیکھیں کامران شیئرز آ چکا ہے تو اس کے بعد آپ اسے بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بلکل آسان سا طریقہ ہے کوئی اس میں دکت یا مشکل یا کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے تو اگر آپ کو سکرپ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤنلوڈنگ میں پرابلم ہا رہی ہے تو آپ سمپلی مجھے میسج کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری پوری آپ کی ہیلپ کروں گا اور آپ کو میں ڈاؤنلوڈنگ کا طریقہ اور بھی بتاؤں گا تو اس طرح دوستو آپ اپنے ایڈ لگا سکتے ہیں اور آپ کو میں ایڈ لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں بلکل آسان سا طریقہ اپنے لے آؤٹ میں جانا ہے ایک بار ہم اسے ریفریش کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے شاید تو ابھی یہ دیکھیں ایڈز ہوم ٹاپ تو یہ ایڈز ہوم ٹاپ یہ آ جائے گا تو آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ایڈ نیٹورک کے ایڈ یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جائے گا یہ ایڈز ہوم لیفٹ تو یہ ایڈ ہوم لیفٹ آ جائے گا ایڈ ہوم رائٹ تو یہ ایڈ ہوم رائٹ آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پر ایڈ بینر ون ایڈ بینر ٹو اور ایڈ ایڈز ٹاپ آٹیکال تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ کون سے ایڈ ہوں گے اسے ہم کافی کریں گے اور یہاں پر پیسٹ کریں گے اور جنریٹ پر کلک کریں گے دوبارہ ہم اسی طرح اسے جو ہے نیکس ٹائب میں اوپن کریں گے تو یہ جو بیگ بینر سائز ایڈ ہے اسے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تقریبا آپ ہر ایک ایڈ کو چینج کر سکتے ہیں ایڈ کو تو بلکل آسان سا طریقہ ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈ لگا کر بتاتا ہوں دکھاتا ہوں تو میں انکم میں جاؤں گا اور اپنی شرنک می ڈاٹ آئی او اکاؤنٹ اسے اوپن کر کے آپ کو جو ہے میں ایڈ کو لگا کر طریقہ بتاتا ہوں ریفرز تو ابھی ہم اسے میں لگاتے ہیں تو یہ سب سے چھوٹا ہوگا یہ کاپی کوڈ اور اس کے بعد ہم یہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھیں ایڈ سینٹر آرٹیکل تو اسے ہم ایڈٹ کریں گے پیسٹ سیف تو آپ دیکھ سکتے ہیں فیلار کوئی ایڈ نہیں آئے تو ہم اسے ریفرش کریں گے تو دوبارہ یہاں پر بھی ایڈ آ جائے گا تو یہ دیکھیں ایڈ یہاں پر بھی آ چکا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے اور آپ یہاں پر اور بھی ایڈ لگا سکتے ہیں یہ تو جس ڈیموں کے لئے ہیں جب آپ لمبی پوشٹ لکھیں گے تو آپ کے ایڈ اور بھی زیادہ لگ سکتے ہیں اور ان ایڈز کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بولی گا اور ساتھ ہی مارے چینل کامران جیسے کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا پلیز ٹیک کیئر سٹے ٹیون اللہ حافظ